ہیلو اور ملکم ٹوار چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بیلروس پریمیر لیگ میں ہونے والے سیکنڈ میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلی بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ روحے بریسٹ ووسز انرجیٹک کے بیچ میں کھیلا جانے والا ہے جہاں تک بات کریں اس میچ کے وینیو کی تو یہ میچ کھیلا جانے والا ہے داسک اسٹیڈیم میں جو کی روحے بریسٹ کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انہیں دیفنیٹلی اس میچ میں ہوم کنڈیشن ایز ویلس کراؤڈ سپورٹ کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے جہاں تک بات کریں دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں کھیلے گئے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے بارے میں تو جیسا کہ ان دونوں ٹیمز نے ابھی تک ہیڈ ٹو ہیڈ کانٹس میں ایک دوسرے کو فیس نہیں کیا ہے جیسا کہ روحے بریسٹ کی ٹیم کا یہ پہلا بیلاروس پریمیر لیگ سیزن وہ کھیل رہے ہیں جہاں تک ان کے پرانے سٹیٹس کی بات کریں تو اس سے پہلے یہ بیلاروس سیکنڈ ڈیویزن لیگ کے ٹائٹل وینر ہیں جس کے چلتے انہیں بیلاروس پریمیر لیگ میں ان کی ٹیم کو موقع ملا ہے اب بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں انرجیٹک کی بات کریں تو انہوں نے اپنے جو بیلاروس پریمیر لیگ کا جو فرسٹ میچ ہے اسے انہوں نے کافی ایزیلی وین کیا تھا جس کے چلتے یہ پوائنٹ سٹیبل پہ فرسٹ پوجیشن پہ ہیں وہیں روح بریسٹ کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنا بیلاروس کے پریمیر لیگ کا جو فرسٹ میچ کھیلا ہے اسے بھی انہوں نے کافی کمفرٹیبلی وین کیا ہے اور یہ پوائنٹ سٹیبل پہ فرسٹ پوجیشن پہ ہیں بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں انرجیٹک کی بات کریں تو انہوں نے اپنے لاسٹ سکس میچز میں ان کی ٹیم انڈیفیٹیڈ ہے جہاں انہوں نے لاسٹ سکس میچز میں چار میچ انہوں نے وین کیے ہیں اور دو میچ انہوں نے ڈرو کھلے ہیں وہیں دوسری اور روح بریسٹ کی بات کریں تو انہوں نے اپنے لاست سکس میچز میں چار میچ انہوں نے ون کیے ہیں ایک میچ انہوں نے لوس کیا ہے اور ایک میچ انہوں نے ڈرو کھلا ہے تو دونوں ہی ٹیمز کا ریسنٹ پرفارمنس کافی بہترین ہے تو یہ میچ ڈیفنیٹلی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جہاں تک بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جیسا کہ روح بریسٹ کی ٹیم کی بات کریں تو ان کے لائن اپ میں الیکزینڈرہ ناچیو ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں اس میچ کے لئے جو کہ آپ کے لئے کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں گران لیگ ایس ویلس اس مال لیگ میں جہاں تک بات کریں ان کے دوسرے پلیئرز کی تو اس میں الیا ان کی ٹیم کے ڈیفنڈر ہوں گے پھر اس کے بعد اولیکسی کاؤوٹون ویلیم آلیکزینڈرہ مہینوو آرٹیم ڈینیس گریکچیکو آرٹیم چیڈی سرجی اور آرٹیم پیٹرینگ کو ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک بات کریں ان کی ٹیم کی کچھ اسٹیٹس کے بارے میں تو جیسا کہ ان کے ہوم میچز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ پانچ ہوم میچز کی بات کریں تو ان کی ٹیم انڈیفیٹڈ ہے ان کے لاسٹ پانچ ہوم میچز میں تو ان کا ہوم ریکورڈ کافی بہتر ہے وہیں ان کے لاسٹ بارہ میچز کی بات سوری چودہ میچز کی بات کریں تو ان کے لاسٹ فورتین میچز میں ان کی ٹیم نے ٹوٹل نمبر آف ٹوئل گولز کیے ہیں تو ان کی ٹیم کافی بہترین ہے اور اس میچ میں کافی اچھا کر سکتی ہے جہاں تک بات کریں ان کے لاسٹ میچ کی تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ ڈینامو مزنس جہاں اس میچ کو انہوں نے ون زیرو سے ون کیا تھا اور اس میچ میں بھی وہ ایسے سبسٹیٹیوٹ پلیئر کھیلنے والے ہیں تو جہاں تک بات کریں ٹیم سے مسنگ پلیئرز کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں ایسی کوئی انجری کنسر نہیں ہے اور جو لاسٹ میچ میں ان کے لائن اپ تھی اسی لائن اپ کے ساتھ اس میچ میں بھی ان کی ٹیم اتر سکتی ہے جہاں تک ان کے ٹیم فورمیشن کی بات کریں تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فورمیشن ہو سکتا ہے فور ٹو تھری ون کا جہاں بات کریں آرٹ ایم پاٹرنگ کو ان کی ٹیم کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں بات کر لیتے ہیں ٹیم سے ایمپورٹنٹ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں تک بات کریں چیڈی آرٹ ایم پاٹرنگ کو پھر اس کے بعد کون سو ہوئی اور ڈینیس گریکچی کو ہم کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو کوشش کیجئے گا ان چاروں پلیئرز کو اپنی ٹیم میں پک کرنے کے لئے جہاں تک بات کرتے ہیں ہم اینرجی ٹیم کے پوسیبل لائن اپس کے بارے میں تو جہاں ان کے لائن اپ میں بات کریں تو آرٹر ان کے ٹیم کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کی ایک سیف آپشن اس میچ کے لئے ہو سکتے ہیں پھر دوسری پلیئرز کی بات کریں تو اس میں الیکسینڈرہ سیو ریپا آرٹ ایم الیکس کی نوسکو پھر اس کے بعد جاسور بیگ جو کہ ان کی ٹیم کی کافی امپورٹنٹ پلیئر ہیں جنہیں آپ لوگوں کو ڈیفنیٹلی اپنی ٹیم میں پک کرنا ہوگا سورس پر دیوی ٹیوی دیمیٹری گرز آرٹ ایم سوکول جیریمی مواتو جونئر اور ایک ان کے لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک ان کے سٹیٹس کی بات کریں تو ان کے لاسٹ ٹین میچز میں ان کی ٹیم نے ٹوٹل نمبر آف نائن میچز ون کیے ہیں وہی ان کے لاسٹ دس میچز میں ان کی ٹیم نے نو گول کیے ہیں تو ان کی ٹیم کا بھی ریسنٹ ریکورڈ کافی بہترین ہے اور اس میچ میں ان کی ٹیم بھی دیفنیٹلی کافی اچھا سکور کرنے والی ہے تو یہ میچ کافی ہائی سکورنگ ہونے والا ہے تو کوشش کی جائے گا دونوں ہی ٹیمز کے فارورڈ سیکشن اور میڈ فیلڈر کے پلیئرز کو زیادہ پک کرنے کی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹیم کے لاسٹ میچ کے بارے میں تو انہوں نے اپنا لاسٹ میچ کھیلا تھا اگینسٹ بوری سوف جہاں اس میچ کو انہوں نے 3-1 سے ون کیا تھا جہاں ان کی طرف سے جاسور بیگ نے دو گول کیے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے یہ ان کی ٹیم کے کافی بہترین پلیئر ہیں تو کوشش کی جگہ ان کو اپنی ٹیم میں پک کرنے کی پھر اس کے بعد دوشان باشک نے اس میچ میں ایک گول کیا تھا جو کہ ان کی ٹیم میں از ای سبسٹیٹیوٹ کھیلے تھے اور اس میچ میں بھی از ای سبسٹیٹیوٹ کھیلنے والے ہیں اب بات کر لے رہے ہیں ان کی ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فارمیشن ہو سکتا ہے 3-4-1-2 کا جہاں بات کریں جونئر اور ایک ان کی ٹیم کے دو میم سٹرائکرز ہونے والے ہیں بات کریں ٹیم سے بس پک کے بارے میں تو جہاں جشور برگ کی بات کریں تو جیسا کہ انہوں نے لاست میچ میں دو گول سکور کیا تھا تو کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں وہیں ڈیویڈ ٹوی کی بات کریں تو انہوں نے پسلے میچ میں دو اسسٹ کیے تھے جس کے چلتے یہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں وہیں جونئر نوسکو اور گرز بھی آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہمارے پریڈکشن کی تو جیسا کہ دونوں ہی ٹیمز نے کافی بہتر پر فارم کیا ہے اپنے لاست میچز میں جس کے چلتے مجھے لگتا ہی یہ میچ دونوں ہی ٹیمز کے بیچ میں ون ون سے ڈرو رہنے والا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہمارے ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم کے بارے میں بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائنپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ملے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ لوگ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو جہاں تک گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو گول کیپر سیکشن میں ہم نے لیسکو کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ان کی جگہ سٹیفن اوپ کو بھی لے سکتے ہیں تو آپ کی اچھا ہے آپ لوگ کسی کو بھی لے سکتے ہیں جہاں تک بات کریں رو بریسٹ کی طرف سے تو ان کی طرف سے ناچیو ان کی ٹیم کے گول کیپر ہونے والے ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی اچھے پک ہو سکتے ہیں گرینڈ لیگ از ویل از سمال لیگ کے لئے بٹ ابھی کے لئے میں لیسکو کو لے رہا ہوں جو کی اینرجیٹک کی ٹیم کی طرف سے گول کیپر رہنے والے ہیں دیفنڈر سیکشن کی بات کریں تو دیفنڈر سیکشن میں ہم نے نوسکو کو لیا ہے کووٹون کو لیا ہے اور ہم نے کول پچک کو ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو روی بریسٹ کے دیفنڈرز کو ڈراؤپ کر کے ان کی جگہ انرجیٹک کی ٹیم سے آپ لوگ ایک ایک ایکسٹر ڈیفنڈر لے سکتے ہیں جیسے کی یو چید بھی آپ کے لئے کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ شکڑ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بات کریں ہمارے میٹ فیلڈر سیکشن کی تو میٹ فیلڈر سیکشن میں ہم نے یاکشی بوگ کو لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے آشچکو کو لیا ہے ڈیوی ٹوی کو لیا ہے اور ہم نے گریگ چیکو کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ان کی جگہ گرس کو بھی اپنی ٹیم میں لے سکتے ہیں جو کہ کافی بہترین پلئیئر بھی ہیں وہیں بات کریں اس ٹرائے کر سیکشن کی تو اس ٹرائے کر سیکشن میں جیسا کہ ڈیویڈ باکک پسلے میچ میں ایس ای سبسٹیٹوٹ کھیلنے کے لئے آئے تھے اور اس میچ میں بھی ایس ای سبسٹیٹوٹ کھیلنے والے ہیں جس کے چلتے میں نے ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا ہے تو ابھی کے لئے جو میں نے تین سٹرائکرز لیا ہے اس میں میں نے اٹیم کو لیا ہے کونسی سوپ کو لیا ہے اور پیٹ رائنگر کو اپنی ٹیم میں ٹرائے کیا ہے بات کرنے ٹیم کے پریویو کی تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسن فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے جہاں ریسن فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے یاکشی بوو کو ہماری ٹیم کا کیپٹین بنایا ہے اور وائس کیپٹین ہم نے پیٹ رینگر کو کو بنایا ہے آپ لوگ چاہیں تو ڈیفینڈر سیکشن میں کوٹو یا پھر کولپچک کو ڈراؤپ کر کے ان کی جگہ آپ لوگ اینرڈیٹک کی ٹیم کی طرف سے ایکسٹر ڈیفینڈر کو پک کر سکتے ہیں حالانکہ میں نے تھوڑا رسک لیا ہے تو یہ ہو جاتی ہے ہماری فینل ٹیم آپ I hope آپ لوگوں کو ہمارے ٹیم پسند آیا ہوگا Well this is all from us Thank you Goodbye